موسیقی وزیراعظم عمران خان نے پارلمانی پارٹی جلاس میراکین اسمبلی کو بجٹ منظوری میں متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی کہا کہ بجٹ بحث میں اپوزیشن کی جانب سے دانستہ خلل ڈالنے کی کوشش افسوسناک ہے ملک کا معاشی مستقبل روشن ہے بیرونی اور مالیاتی خسارے میں کمیانہ شروع ہو گئی ہے گورنس ایڈ بینک رضا باقی کی قیرانس کہتے ہیں حکومت آئیں جا سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لینا چاہتی حکومت کے کرزہ لینے سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور ایک چینج ریٹ میں بھی دباؤ بڑھتا ہے معاشی تیم ملک کو معاشی خسارے سے نکالنے کے لیے کوشش آہیں چیرمین نیب کی زیرے صدادر نیب کے اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس اگزیکٹیو کوفیسر انٹی ٹی سی تاریخ قاضی اور دوسروں کے خلاف تین ریفرنسز دار کرنے کی منظوری اگزیکٹیو بورڈ نے سابق وزیراعظم سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل متعلقہ سیکرٹریز سویس سدرن گیس کی انتظامیہ سمیت آٹھ انکوائریوں کی منظوری بھی دی چیرمین نیب جاوید اقبال نے اجلاسے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ترقی میں بدونوانی سب سے بڑی رکاوٹ ہے نیب نے اب تک لوٹے گئے تین سو چھبیس ارب روپے وصول کر کے قومی خزان میں جمع کرائے وزیراعظم عمران خان سے حکومتی سینٹرز کی ملاقات وزیراعظم عمران خان کی پی ٹی آئی سینٹرز کو ایوان میں جاریحانہ حکمت عملی اپنانے کی ہدایت سینٹرز نے شکوا کیا کہ اپولیشن کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے متعلقہ وفاقی وزیر سینٹرز میں نہیں آتے وزیراعظم نے تمام سینٹرز کو سو فیصد حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات بلاول بھٹو پی پی رہنماؤں کے ہمراہ مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پہنچے جہاں پر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے تفصیلات ٹی کی گئیں بجٹ عوام عوام دشمن ہے پورا زور لگائیں گے کہ یہ منظور نہ ہو شیباز شریف کا نون لیکی پارلیمانی پانچی سے کتاب کہتے ہیں پارلیمانی تاریخ میں ایسا پہلی بان ہوا ہے کہ حکومت بجٹ پر بات نہیں کرنے دینا چاہتی انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے وہ ملک کی حالات پر بہت پریشان ہے میرے بارے میں ترہاں ترہاں کے افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اجلاح میں نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی پارلیمنٹ میں صاحب بھی نے سوال کیا کہ بلاول گھٹو اور مریم نواز کی ملاقات پر آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے شیباز شریف نے جواب میں کہا کہ سب کچھ اخبار میں آ چکا ہے اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو پارلیمنٹ کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے معامنے خصوصی فردوس عاشق آوان کا اپوزیشن سے سوال کہتی ہیں کہ جالی اکاؤنٹ سے پیسے آ جائیں تو شاید پارلیمنٹ کے اخراجات پورے ہو جائیں نشاندہ ہی کریں گے کہ آپ کون سے خزانے چھوڑ کر گئے تھے پرانہ سنا اللہ کا بھی فوری رد عمل کہتے ہیں عوام دشمن آئی ایم ایف بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے پھر دوست باجی آپ نے عمران خان کو بے وقوف بنا کر نئی نوکری لے لی لیکن آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے سرکاری دوائیوں اور بسوں کا کیس بھولنے نہیں دیں گے سینڈ اسمبلی میں نئی تاریخ رکم سپیکر سینڈ اسمبلی کا چیمبر سب جیل قرار حکومت نے نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن کی مطابق سپیکر سینڈ اسمبلی آگا سراد درانی کو سیکیورٹی کے تنگین خطرات لاحق ہیں وزیرالہ سینڈ نے سیکرچی سینڈ اسمبلی کی رخواست پر چیمبر کو سب جیل قرار دے دیا سینڈ اسمبلی کا اجراز شروع ہوتی ہی ہے بان میں گرما گرمی پی ٹی آئی رکن فورم شہر زمان کی معاملے پر مضمتی قرار دات دلانے کی کوشش سپیکر نے روک دیا عاصف علی زرداری کی پارک لینڈ کمپنی میں درخواست زمانت کی سماق عاصف زرداری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کی اپیر پر نیابو نوٹیسز جاری اسلام آباد ہائیکو نے ڈیپٹی اٹرانی جنرل کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آئندہ سماق پر نیاب جواب جمع کرائے پھر عدالت معاملے کو دیکھے گی اس کی سماق چوبیس جون تک ملک حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج خراب معاشی حالات کا حل تلاش نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں موقع نہیں کریں گی بوری پرفارمنس کا موسم ہے چاہے گورنمنٹ کی ہو یا کرکٹ ٹیم کی ملک کے معاشی حالات دیکھ کر مایوسی ہو رہی ہے حمزہ شہباز کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان کی مداخلت ایوان میں شور شرابہ ہوتا رہا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی اتصاب عدالت لاہور میں پیش وعدہ معاف گواہ مشتاق چینی کا بیان جو ریجل مجسٹریٹ کے روبرو بند کمرے میں قلم بند مشتاق چینی کے بیٹے یاسر چینی نے بھی بیان قلم بند کر آیا مشتاق چینی نے تحریدی بیان میں کہا کہ دو ہزار چودہ میں شریف ویملی کے کامپنیز کے چیف فائنانشل افیسر محمد اسمان سے ملاقات ہوئی اسمان نے کہا کہ سلمان شہباز کے انتر کروڑ وائٹ کرنے ہیں پچاس کروڑ روپے سے زائد کی رقم جالی پرزی اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی مشتاق چینی کی بیان ریوکارڈ کرانے کے بعد رہا کرنے کی استعداہ پاکستان کے ساتھ بجٹ سپورٹ پروگرام کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ایشیائی ترکیاتی بینک کی وضاحت جاری بینک علامیہ کے مطابق بجٹ سپورٹ پر بات چیز جاری ہے لیکن حجم سے نہیں ہوا پاکستان کے لیے بجٹ سپورٹ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹر دے گا دو روز پہلے ویفا کی وضیح خضرو بختیان نے دعویٰ کیا تھا ایشیائی ترکیاتی بینک کے ساتھ تین اشاریہ چار عرب ڈونر کا معاہدہ دے پا گیا ہے اور انگی نمبر چار میں دیشتگردی فائرنگ سے دو پلیس اہلکار جان بھاکشناک احمد علی اور اللہ دکتہ کے نام سے ہوئی ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق دونوں اہلکاروں پر ڈیوٹی پر جاتے ہوئے فائرنگ کی گئی کراچی پولیس چیف نے اہلکاروں کی شہادت کا نوٹس لے لیا واقعی کی سی سی ٹی بی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی وزیراعلا سن نے ارڈیشنل آئی جی سیٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور عمر قید کا مطلب تاہیات قید ہے تشریح کر دی تو مجرم عمر قید کی بجائے سزائے موت مانگیں گے سمات کے دوران چیف جسٹس آسیت سوئی خوصہ کے ریمارکس کہا عمر قید کا مطلب پچیس سال قید نکال لیا گیا ہے کسی موقع پر عمر قید کی دروس تشریح کریں گے اگر ایسا ہو گیا تو دیکھیں گے کون قطر کرتا ہے موسیقی